کئی لوگ کانوں میں ہونے والی خجلی یا ہوتوں کی سوجن کو نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن یاد رکھیے خطرناک ہو سکتا ہے کہ آپ ایک خطرناک قسم کے کیڑے کا شکار ہو گئے ہوں اگر آپ کو شریر کے بیتر کچھ چلتا اور محسوس ہو رہا ہے تو اسے اگنور بلکل مت کرو کیڑے مکوڑوں کو اکثر ہم ہلکے میں لیتے ہیں لیکن کئی بار اس کا پرنام جان لے وہ بھی ہو سکتا ہے آپ اس ویڈیو کو بلکل آخر تک ضرور دیکھنا کیونکہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کی سوچ بدلنے والی ہے ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایسے dangerous insect کی information جو آپ کو alert کرنے کے ساتھ ساتھ حیران بھی کر دے گا بس ایک بات یاد رکھنا کہ ڈرنا منہ ہے لیکن alert رہنا بہت ضروری ہے میں تجھے چینٹی کی طرح مسل دوں گا سن کر ایسا لگتا ہے جیسے چینٹیوں کو مسلنا بہت آسان ہے چینٹیوں کی طرح مسل دینے والا یہ dialogue آپ نے ضرور سنا ہوگا لیکن جب کبھی بھی یہ زمین کے اوپر آتی ہے تو ان کے انسانوں کے کاٹنے کی سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے ان چینٹیوں کی بائٹ سب سے خطرناک ہے یہ جسے ایک بار کاٹ لیتی ہے اسے دادی نانی یعنی کہ سارے عشتدار یاد دلا دیتی ہے اور ان کے کاٹنے کا پین اتنے لمبے سمیت تک رہتا ہے کہ سپنے میں بھی red harvester ant نظر آتی ہے حالانکہ آپ کو اور ہمیں یعنی کہ انڈین continent میں رہنے والوں کو ڈرنک ضرورت نہیں ہے زیادہ تر دکشن امریکہ میں یہی چینٹی پائی جاتی ہے کسنگ بگ یہ کیڑا اپنے فطرت کی وجہ سے بڑا فیموس ہے کیونکہ یہ اپنے شکار کے ہوتوں پر حملہ کرتا ہے پھرے وہ جانور ہو یا انسان وہ اس کے ہوتوں پر بیٹھ کر اس کا خون چوس لیتا ہے اپنا پیڑ بھرنے تک یہ اپنے شکار کا خون پیتا ہے لیکن اس کے شریر میں ٹرپینل جوما کروزی نام کا ایک پیرسائٹ چھوڑ دیتا ہے اس پیرسائٹ کی وجہ سے ہمارے شریر میں شنگاز نام کی ایک دینجرس ڈیزیز ہو جاتی ہے یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے ہر سال دنیا میں لگ بھگ بارہ ہزار لوگ موت کی نیند سو جاتے ہیں اس کیٹ کے کٹ لینے سے ہوتوں کا سائز زبردست طریقے سے بڑھ جاتا ہے دراصل اس کی وجہ سے ہوتوں میں سوزن آ جاتی ہے سو بی کیرفل اگر یہ یا اس طرح کا کوئی کیڑاپ کو کٹ لے تو اسے اگنور بلکل مت کیجئے ٹیکس بگ جیہاں آج ہم اسی کیڑے کی بات کرنے والے ہیں جو اتنا خطرناک ہے کہ اگر یہ انسان کو ایک بار چھو بھی لے تو اس کی جان پر آفت بن جاتی ہے پھر زندگی بد سے بتر ہو جاتی ہے یہ کیڑے اکثر ہمارے بستر کے گدوں کے نیچے ٹائلیڈ شیٹ کے آس پاس کار کی سیٹ کے آس پاس موجود رہتے ہیں آپ کی جانکاری کے بینا یہ آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں اگر یہ کیڑا آپ کو کہیں بھی دکھیں تو اسے زندہ مجھ چھوڑیے تتکال مار ڈالیے کیونکہ یہ اس کیڑے کو لے کر آپ کی تھوڑی بھی ایگنورنس آپ کے لئے گھا تک بن جاتی ہے جب آپ رات میں اپنے بستر پر سوتے ہیں اس میں اگر یہ کیڑا آپ کے بستر کے نیچے ہوا تو ہو سکتا ہے رات میں آپ کو کٹ لے آپ کو پتا بھی نہ چلے یا اکثر کان کے آس پاس کے چہرے پر ہوت پر کٹ لیتے ہیں ان کے کٹنے کے بعد کان میں آپ کو خجلی محسوس ہوتی ہے کان میں ہونے والی خجلی اس بات کا سنکھیت ہے کہ آپ ٹیکس بگ کے شکار ہو سکتے ہیں جب یہ کیڑا کسی انسان کے کان میں کٹتا ہے تو اس کے بعد کئی سارے کیڑے کان کے آس پاس منڈرانے لگتے ہیں اور پھر یہ کان کے سکن پر اس طریقے سے ڈیرہ جمع لیتے ہیں کہ انہیں نکالنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر انہیں نکالا نہ جائے تو یہ آپ کی سکن پر یہ انڈے دے دیتے ہیں اور ان کے انڈے آپ کی سکن کے بیتر ہوتے ہوئے شریر میں پہنچ جاتے ہیں شریر کے بیتر پہنچ کر یہ کیڑے ہمارے الگ لگ باڈی پارٹس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے نتیجہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اگر اس کیڑے نے آپ کو کٹ لیا تو اس کے بعد آپ کے کان کے آس پاس اس طریقے سے اتنے سارے کیڑے جمع ہو جائیں گے تو انہیں نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے ایک چمٹا لیجئے اور انہیں پکڑ کر سکن سے باہر کھینچئے اس کے بعد اپنے آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے کیونکہ اس کیڑے نے اگر آپ کی سکن کے بھیتر انڈے دیئے ہوں گے تو اس کا پتہ جلدی چل جائے گا اور اس کا علاج بھی ہو جائے گا یوں تو ہم سبھی کیڑے مکوڑوں کو اگنور کر دیتے ہیں ہمیں لگتا ہے وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے لیکن جب ہم بات ٹیکس بگ کی کرتے ہیں تو یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اسے دیکھتے ہی مار دینا زیادہ صحیح ہوتا ہے جیسے زیسے انسانی آبادی بڑھتی جارہی ہے جنگل کم ہوتے جارہے ہیں جس کے چلتے ان کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی رہنے کی جگہ کم ہو گئی ہے اور اب یہ انسانی علاقوں میں رہنے لگے ہیں لیکن ان کا خطرناک سبھاؤ انسانوں کے لیے جان لے وہ ثابت ہو رہا ہے اس لیے اس کیڑے کو جہاں بھی دیکھیں ضرور مار دیں یہ دنیا کی سب سے بڑی مکھی ہے جس کے لمبائی دو انچ تک ہوتی ہے یہ جھنڈ میں رہتی ہے اور بڑے ہی شانت سبھاؤ کی ہوتی ہے یہ کسی انسان پر حملہ نہیں کرتی لیکن اگر اس نے حملہ کر دیا تو انسان کا بچنا مشکل ہوتا ہے ہر سال لاکھوں کی سنخیہ میں لوگ اس مکھی کا شکار بنتے ہیں لیکن اس مکھی کی وجہ سے ہمارا ایکو سسٹم ڈیمیج ہو رہا ہے کیونکہ اس کی پسندیدہ فوڈ ہیبٹس میں ہنی بھی شامل ہے اور یہ شہد والی مدمکھیوں کو بڑی شوک سے کھاتی ہے جیپنیز جینٹ ہارنیٹ ایک منٹ میں چالیس ہنی بھی کو کھا جاتی ہے جاپان کی سرکار نے اس ہنی بھی کو ختم کرنے کے لیے ترہ ترہ کے اپائے کیے لیکن اس سے ختم کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ ان کی سنکیہ تیزی سے بڑھتی جاری ہے یہ ایک خطرناک مدمکھی ہے لیکن یہ نیچرل نہیں ہے بلکہ اسے انسان نے بنایا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی لیکن یہ ایک سچائی ہے افریقہ میں پائے جانے والی ہنی بھیز کو جب یورپ میں پائے جانے والی بھیز کے ساتھ ملائے گیا اور ان کی منٹنگ کروائے گی تو ایک نئی طرح کی مدمکھی پیدا ہوئی ویگانکوں نے یہ پریوں گے اس ایم کو دھیانت میں رکھتے ہوئے کیا تھا کہ نئی پیدا ہونے والی مدمکھی زیادہ قوانٹیٹی میں ہنی پروڈیوز کرے گی لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا یہ مدمکھی ایکٹیو ہونے کی بجائے آلسی نکلی اور ویگانکوں کا پریوں گے فیل ہو گیا لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ ہمارے لیے بڑے خطرناک ہے یہ پیدا ہوئی مدمکھی آج بڑی سنکھیاں میں پوری دنیا میں پھیل رہی ہے کیونکہ یہ مدمکھیاں ویگانکوں کو چکمہ دے کر لیپ سے نکلنے میں کامیاب ہوگی اور باہر جا کر انہوں نے اتنی ہی سنکھیاں تیزی سے بڑھانی شروع کر دی یہ اپنی کالونی بنا کر رہتی ہے اور ایک کالونی میں لگ بھگ 80 ہزار کے سنکھیاں میں مدمکھیاں رہتی ہے اپنی کالونی کو لے کر بڑی اگریسیو رہتی ہیں اگر کوئی ان پر حملہ کرے تو یہ اسے پوری طاقت سے حملہ کرتی ہے انسانوں پر سامانے طور پر یہ حملہ نہیں کرتی لیکن اگر کوئی نہیں چھیڑے تو پھر اسے چھوڑتی بھی نہیں ہے جب انسانوں پر حملہ کرتی ہے تو سب سے زیادہ کان اور آنکھوں کو اپنا شکار بناتی ہے افریقہ کے علاقے میں ان کلر ویز کا خوف چھایا ہوگا ہے ہر سال ان کلر ویز کے حملے کے چلتے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اکثر ہے جب کوئی اپنے ورک سٹیشن پر ٹائم پاس کرتا ہے اور ریزلٹ نہیں دے پاتا تو اس سے یہ کہہ جاتا ہے کہ کیا تم اتنے دیر سے مکھیہ مار رہے تھے لیکن ہم آپ کو جس مکھی سے ملوانے جا رہے ہیں اسے انسان مار پائے یا نہ مار پائے لیکن اس کا ایک ڈنک کئی انسانوں کو ضرور مار دے گا انڈین کانٹیننٹ میں رہنے والے لوگوں کے لیے خوش ہونے لائک فیکٹ یہ ہے کہ یہ مکھیہ ہمارے دیش اور ایریا میں نہیں پائے جاتی یہ مکھیہ زیادہ تر سینٹرل ویسٹن امریکہ میں پائے جاتی ہیں جب یہ کسی انسان کو یا جانور کو کاٹتی ہے تو اس کے شریر میں ہی اپنا لاروہ یعنی کہ لٹل بی بی بھی چھوڑ دیتی ہے کہ لاروہ ہمارے شریر میں دھیرے دھیرے بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کے بعد جب یہ چلنا شروع کرتا ہے تو مریض کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے شریر کے بھیتر کو چل رہا ہے حالانکہ مکھی کے دوارہ لاروہ چھوڑے جانے کی پروبلم تب ہی ہوتی ہے جب آپ کو کوئی فیمیل بوٹ پلائی کاٹ لے اور اسے بڑی ہی مشکل سے نکالا جاتا ہے اگر آپ کو یہ مکھی کہیں نظر آئے تو اس سے دور ہٹ جائیے کیونکہ اگر اس نے آپ کو کاٹ لیا تو آپ کا شریر اس کے بچوں کا گھر بن جائے گا ہمیں یقین ہے اس ویڈیو نے آپ کو انفارمیشنلی اپ ڈیٹ ضرور کیا ہوگا ویڈیو پر آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا پھر ملتے ہیں این ویڈیو میں تب تک کے لیے جا ہند جا بھارت وندے ماتورم موسیقی